السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بسمان رضی اللہ تعالیٰ انہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رواہ بخاری و فی روایت نان کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افدلکم من تعلم القرآن وعلمہ اوکما کال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواہ بخاری جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج قرآن مجید فرقان حمید کی تکمیل ہے اس سلسلہ میں آج دو احادیث کریمہ جو صحیح بخاری سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں خلیفہ سالس تیسرے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور بارہا جنت خریدنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے روایت کرتی ہیں کہ سرور کونو مکا علیہ السلام نے رشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھے اور آگے سکھائے تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرے اور آگے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دے اور دوسری روایت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے افضلکم تم میں سے افضل ہے وہ شخص تم میں سے افضل ہے وہ شخص من تعلم القرآن وعلمہ جو قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرے اور آگے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم دے خیرکم بہترین ہے وہ شخص افضلکم تم میں سے افضل ہے وہ شخص جو خود قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرے اور پھر آگے دوسروں کو بھی تعلیم دے اور ایک اور روایت میں ہے کہ کن عالمان یا تو عالم دین بنو اور متعالی من یا تعلیم حاصل کرنے والے بنو او مستمعن یا ان کو سننے والے بنو او محب بن یا ان سے محبت کرنے والے بنو وَلَا تَكُنِ الْخَامِسْ پانچ میں نہ بننا ورنہ حلاق ہو جاؤں گی عالم بنو یا طالبِ علم بنو یا ان کو سننے والے یا ان سے محبت کرنے والے علم دین کا حاصل کرنا یہ فرضِ کفایہ ہے اگر کچھ لوگ علم دین حاصل کر لیں تو تمام کے ذمہ سے ساکت ہو جائے گا یہ وہ علم ہے جس میں تمام جزیات کا علم حاصل کرنا ہے اور ضروریاتِ دین کا علم حاصل کرنا ہر شخص پر فرضِ این ہے ہر شخص پر فرضِ این ہے کہ وہ ضروریاتِ دین کا علم حاصل کریں جس میں نماز کلمہ روزہ زکاة اور حج اور ایمان ایمان میں ایمانِ مفصل اور ایمانِ مجمل دونوں ہیں اس کا علم حاصل کرنا اور پھر غسل وضو یعنی پاکیزگی طہارت کے مسائل کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور علم دینیا کو محارت کے ساتھ حاصل کرنا تمام جزیات کے ساتھ یہ فرضِ کفایہ ہے تو اسی بنا پر فرمایا کہ عالم بنو یعنی تمام علومِ دنیا کا علم حاصل کرنے والے بنو اگر یہ نہیں بن سکتے تو طالبِ علم بنو طالبِ علم بننے کے لئے عمر کی کوئی شرط نہیں ہے کتنے ہی مزرگانِ دین آپ کو ملے گی کہ بڑی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کیا اور بہت بڑے عالم بنے بہت بڑے عبد الرحمان ہفار بہت مشہور بزرگ ہیں شام کے جو قبریں کھوڑا کرتے تھے قبریں کھوڑا کرتے تھے بس قبریں کھوڑتے کھوڑتے ایک عالمِ دین کے پاس جا پہنچے کہ مجھے دین کا علم سکھ لاؤ انہوں نے کہا کیا وجہ بنی بڑی عمر ہے انہوں نے کہا کہ میں نے دو واقعات دیکھے جنہوں نے میری زندگی بدل دی پہلا واقعہ کہ ایک بچہ فوت ہوا جس کی قبر کے لیے مجھے کہا گیا میں نے قبر تیار کی جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا تو ایسا منظر دیکھا کہ میری چیخ نکل گئی میں بے ہوش ہو گیا پھر دوسرا منظر پھر ایک بچہ فوت ہوا ایک عورت آئی قبر کے لیے کہا جنازے پہ چند بندے شریک ہوئے اس کو قبر پہ اتارتے ہوئے بھی عجیب منظر دیکھا کہ میں غش کھا کر بے ہوش ہو گیا میں اس عورت کی تلاش میں پہنچا تو پتہ چلا کہ دونوں اسی کے بچے تھے پوچھا کہ پہلا بچہ قرآن کریم کا حافظ تھا اور دوسرا بچہ ایک مزدوری کرتا تھا جو اس بچے کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرتا تھا جن کے للہ رب العزت نے وہ انعامات رکھے جن کو دیکھ کر میری عقل بھی دھنگ رہ گئی تو اس سے میں سمجھا کہ سب سے افضل ترین یا تو علم حاصل کرو یا ان سے محبت کرنے والے بنو برادرانِ زیوکار آج ہم بھی اگر عالمِ دین نہیں بن سکتے تو طالبِ علم بن جائیں یہ بھی نہیں بن سکتے تو کم مزکم ان کو سننے والے ضرور بنیں سننے والے اور اگر کروباری مصروفیات اور مجبوری ہے تو ان سے محبت کرنے والے ضرور بنو اب محبت کرنے سے مراد ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ان کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ باز حد ضروری ہے اگر آپ لوگ ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں اور یہ بھی کروباری زندگی میں چلے جائیں ان کا وقت تو گزر جائے گا لیکن آپ کی آنے والی نسلِ دین سے بہت دور ہو جائیں گے بہت دور ہو جائیں گے اس لیے قرآنِ کریم فرقانِ حمیر پڑھو اور آگے پڑھاؤ اور دوسری روایت کی مطابق عالمِ دین بنو نہیں بن سکتے تو طالبِ علم بن جاؤ وہ بھی نہیں بن سکتے تو ان کو سننے والے بن جاؤ وہ بھی نہیں بن سکتے تو ان سے محبت کرنے والے بنو پر بہت پانچ میں ہرگز نہ بننا اگر پانچ میں بن گئے یعنی یہ چاروں میں سے کوئی نہ بنے تو ہلاک ہو جاؤ گے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیے دعا اللہ رب العزت اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہمیں قرآنِ مجید پڑھنے پڑھانے اور اس پر عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے آمین بجاہی